السلام علیکم سٹوڈنٹ بیٹا آج ہفتہ نو مائی دو ہزار بیس ہے اور بیٹا آج ہم سبق پرچم کی کہانی نانی اممہ کی زبانی اور نظم محنت کی پوری پوری ایکترسائزز یاد کریں گے بیٹا اس کے خاص الفاظ دیکھئے گا ان کے میننگ ہم دیکھتے ہیں مصوری تصویر بنانا تاجب حیرانی شناکت پہچان انتہا انجام بیٹا پیچ نمبر نائنٹی ون کھولیں گے سوال نمبر ایک ہے ارکان کو جوڑ کر الفاظ مکمل کریں فرسٹ دیکھئے گا سوال نمبر دو دیکھئے گا ان الفاظ کے درست معینی کے گرد دائرہ بنائیں بیٹا یہ ایکٹویٹی پہلے بھی آپ دوسرے لیسنس میں کر چکے ہیں اس میں انہوں نے کچھ جملے دی ہیں اور ہر جملے میں کچھ ہر ایک جملے میں ایک لفظ کو انہوں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے اور اس کے نیچے تین اوپشن بھی دیئے ہیں جو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یعنی جو اس کا رائٹ پیننگ ہوگا اس کو ہم نے سرکل کرنا ہے فرسٹ سٹیٹمنٹ دیکھئے گا ہر سال صدف کے سکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا تھا بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ مصوری انڈرلائن کیا ہے اس کا فرسٹ اوپشن دیکھتے ہیں تقریر کرنا نمبر ٹو مضمون لکھنا نمبر ٹری تصویر بنانا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تصویر بنانا تو ہم نے تصویر بنانا کو سرکل کر دینا ہے بیٹا یہ ساری ایکٹویٹی آپ اسی سیکونس سے یاد کر لیں گے مطبع آپ کھولیں گے پیج نمبر نائنٹی ٹو سوال نمبر تین ہے کچھ الفاظ انہوں نے دیئے میں ہیں اور اس کے ہم نے جملے بنانے ہیں بیٹا یہ جملے آپ کی بک پر لکھیں گے یاد کر لیجئے گا بیٹا پیج نمبر نائنٹی ٹری پر سوال نمبر چار ہے سوالات کے جواب دیں بیٹا یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کی بک پر لکھائے گے ہیں اچھے ذرا سے یاد کر لیجئے گا پیج نمبر اب آپ کھولیں گے نائنٹی فور دیکھیں جن کے معنی جن الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں یعنی الفاظ تو الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں لیکن جو ان کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں فرسٹ اگزیمپل دیوئے ہیں اس سال صدف نے مقابلہ مصوری میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا سوری ارادہ کیا ارادہ کہا معنی لفظوں کا فیصلہ کیا نمبر وان دیکھیں گا جنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ڈیش ہوتا ہے معنی مطلب پاکستان ہم سب کا ڈیش ہے ملک بطن انہمات ڈیش ہوئے تو صدف بہت خوش ہوئی بانٹے تقسیم صدف پہلے انہم کی ڈیش ٹھہری مستحق حقدار بیٹا آپ کھنیں گے پیج نمبر نائنٹی فائیو نظم محنت اس کے خاص الفاظ کے مننگ دیکھتے ہیں کان وہ جگہ جہاں سے دھات اور جوارات وغیرہ نکالتے ہیں دستکاریاں ہاتھ کے کام راحت سکون رام رازی کرنا نونی حال کم عمر میرا آپ کھولیں گے پیج نمبر پیج نمبر نائنٹی سکس دیکھئے گا یہ جوڑ توڑکی وہی بشک ہے جو پہلے ہم لیسنز میں کر چکے ہیں سوال نمبر ایک دیکھئے گا فرسٹ اس کا دیکھئے گا یہ ہے چھوٹی ہی یہی تےہ تہہ تہوار دےہ بہن نون بہن نون ہے یہ نون گنہ نہیں کاف ہے یہ نون گنہ کہیں سوال نمبر دو وہی ہے کچھ جملے انہوں نے دیئے ہیں اس میں کچھ یعنی ایک لفظ کو انہوں نے انڈرلائن کیا ہے اسی اسی لفظ کا ہم نے درست معنی کو ڈھونٹ کر اس کے اوبر تائرہ لگانا ہے یعنی اس کے گھر تائرہ لگانا ہے دیکھئے گا فرسٹ اے نون نحال بچو محنت سے کام کرنا نون نحال کو دیکھا ہوگا آپ نے انڈرلائن کیا ہوا ہے اس کے اوپشن بھی دیئے ہیں فرسٹ محنتی سیکنڈ نیک تھرڈ کام عمر تو ہم نے کام عمر کو سرکل کرنا ہے کیونکہ کام عمر نون نحال کا درست معنی ہے میرے یہ ساری ایکٹیوٹی آپ اسی ترتیب سے یاد کرنیں گے پیج نمبر 97 دیکھئے گا کچھ الفاظ انہوں نے دیئے ہیں جس کے ہم نے جملے بنانے ہیں اس کے جملے آپ کی بک پر لکھوائے گئے ہیں اچھے طرح سے دیکھ لیے گا میڈم ہر نظم میں شاعر کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے اور شاعر جو پیغام دیتا ہے وہ اس کا مرکزی خیال کہلاتا ہے تو وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس نظم میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے 3 سے 4 جملوں میں دیکھتے ہیں ہم شاعر کی اس نظم میں کیا پیغام دیا ہے شاعر نے اس نظم میں محنت کرنے کا پیغام دیا ہے کہ محنت سے ہی دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے ہر خوبصورت چیز میں ایک محنت کش کی محنت نظر آتی ہے محنت ہی ایک قوم کو عزت دولت اور شہرت دیتی ہے میرے سوال نمبر پانچ ہے انہوں نے کچھ ہمیں واحد دیئے میں ہیں جن کے ہم نے جمع لکھنی ہے دیکھئے گا ذرا قوم اقوام فوج افواج طرف اطراف عدد عداد شکل اشکال میرے یہ پوری یہ دونوں لیسنس کی آپ نے ایکسرسائزز اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور ان کے کوسشن آنسرز وارڈس میننگ اور سنٹینسز یعنی جمبلے اپنے ریجسٹر پر نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں لکھنے ہیں تینکیو